اسلام علیکم ہے تو ہم ان کو ڈسکس نہیں کریں گے اب ہم موو کریں گے چپٹر سیکنڈ کی طرف جس میں ہم ریل اینڈ کمپلیکس نمبرز پڑھیں گے تو ریل اینڈ کمپلیکس نمبرز کو اس میں ہم جواب سٹڈی کریں گے ریل اینڈ کمپلیکس نمبرز تو اس میں ہم فرسٹ آتے ہیں ریل نمبرز کی طرف تو ریل نمبرز میں آپ کے پاس ایک تو آتے ہیں نیچرل نمبرز وان ٹو تھری فور اپ ٹو سو آن نیچرل نمبر آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں وان سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور پوزیٹیو انفنٹی تک آپ کے جاتے ہیں پھر آپ ہول نمبرز پہ آ جائیں ہول جیسے کے نام سے ہی آئے ہول کس کو کہتے ہیں کسی چیز کو مکمل سارے کا سارا انکلوڈ کرنا تو اس میں زیرو کو بھی ہم شامل کریں گے اب ٹو سو آن پوزیٹیو انفنٹی پھر آپ آ جائیں انٹیجرز کے اوپر یہ آپ کے پاس کیا ہیں نیچرل نمبرز اور یہ آپ کے پاس ہیں ہول نمبرز پھر اس کے بعد آ جائیں گے انٹیجرز پہ سیٹ آف انٹیجرز آپ کا زی کے اکمل ہوتا ہے اور اس میں آپ کے پلاس مائنس ون پلاس مائنس ٹو پلاس مائنس تھری پلاس مائنس فور اور پھر آپ ٹو سو آن اس میں آپ کے پاضی ٹو نمبرز بھی ہوتے ہیں اور ایس ویلی ایس نیگٹیو نمبرز اس میں آپ کے پاس پوزیٹیو نمبرز بھی ہوتے ہیں اور نیگٹیو نمبرز بھی ہوتے ہیں دونوں اس میں اگزیسٹ کرتے ہیں اور جو آپ کے پاس z of real نمبر ہوتا ہے وہ rational پلس irrational نمبر سے مل کے بناتا ہے تو اب آپ نے کیا سٹیڈی کرنا ہے rational نمبرز rational نمبرز کیا ہوتے ہیں rational نمبرز کیا ہوتے ہیں rational نمبرز کی mathematically جو definition ہے وہ ہم write کرتے ہیں q is equals to p over q p and q belongs to set of integers q is not equal to zero q is not equal to zero ہوگا آپ کے پاس تو بچوں یہ جو p ہے اور q ہیں یہ آپ کے کوئی دو نمبر ہیں p آپ کی numerator کی value ہے q آپ کی denominator کی value ہے یہ آپ کے set of z سے belong کریں گے کس سے set of integer سے belong کریں گے اور آپ کا denominator جو کہ q ہے وہ zero کے equal نہیں ہونا چاہیے تو یہ آپ کے پاس rational نمبرز کی definition ہوگی یہ آپ کے پاس rational نمبرز ہوں گے اور rational نمبرز کی اگر میں examples لوں تو آپ کے پاس five over eight آ جائے گی یہ دیکھیں five over eight آپ کے set of integer سے آتے ہیں اور آپ کا جو denominator ہے وہ zero نہیں ہے اور پھر اس کے بعد اگر آپ four لے لیں اس کا denominator نہیں ہے اپنے پاس سے ہم نے کیا لے لیا one اور ایسے نمبر جو square root میں آ جائیں وہ نمبرز جو ہیں perfect square ہونے چاہیے اگر آپ ان کو calculator پر solve کریں تو اس کا جو solution ہے وہ آپ کے پاس ایک whole number آئے گا اور اس کا denominator آپ اپنے پاس سے one لے لیں گے اور یہ آپ کے پاس آ جائے گا یہ کہ rational number بچوں جو بھی value square root میں آیا آپ اس کا جب square root solve کریں گے تو اس کا جو آپ کا solution ہے اس کا جواب ہے وہ point میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ set of integers کے اندر کوئی بھی number point میں نہیں ہے سارے whole number ہیں سارے آپ کے whole number ہیں one two three minus one minus two تو square root solve کرنے سے جس کا آپ کا solution point میں آئے وہ آپ کا rational نہیں ہوگا وہ آپ کا irrational ہوگا وہ آپ کا irrational number ہوگا اور اگر آپ آ جائیں اور اگر آپ کو irrational numbers کے اوپر ان کو light سے discuss کر رہے ہیں topic کو دیکھتے ہوئے ان کو ہم detail سے جو ہے وہ بھی discuss کریں گے irrational numbers دیکھ لیں irrational numbers آپ کے کیا ہوں گے irrational number کی mathematical جو definition ہے وہ ہم write کریں گے یہ ہوتے ہیں آپ کے q prime q prime ہوتے ہیں p and q belongs to set of z and q is not equal to zero تو بچو یہ آپ کے کیسے numbers ہوں گے جن کو p by q کی فارم میں لکھا نہیں جا سکے گا اور جو آپ کی rational number کی definition کو fulfill نہیں کریں گے یہ آپ کے پاس irrational number ہوں گے suppose کرتا ہوں میں یہ آپ کے پاس square root میں 2 آ جاتا ہے square root میں 3 آ جائے square root میں 5 آ جائے square root میں 7 آ جائے یہاں آپ لے لیں پائے کو یہ سارے numbers اگر آپ solve کریں تو آپ کے پاس جو اس کا جواب ہے وہ point میں آئے گا تو rational number کی یہ definition نہیں ہے جو numbers point میں آتے ہیں وہ آپ کے setup integer سے belong نہیں کرتے تو that's why we can say that these numbers are irrational numbers تو یہ natural number whole number integers rational number irrational numbers یہ ہم نے discuss کیے light سے discuss کیے اور جیسے ان کے topics آئیں گے ہم ان کو detail میں بھی discuss کر سکتے ہیں اب آپ آجے ہیں rational numbers کی کیا کیا condition ہو سکتے ہیں اس میں آپ کی first ہے terminating decimal fraction terminating decimal fraction آپ کے پاس کیا ہے terminating decimal fraction تو terminating decimal fraction کیا ہوگا کوئی number ہے اس کو جب ہم divide کریں گے تو اس کا جو آپ کا وہ number آپ کا completely divide ہو جائے آپ کا کیا ہو پوائنٹ لگائیں گے ساتھ zero five four time تو آپ بچو آپ clearly دیکھ سکتے ہیں یہ division کرنے کے بعد divide کرنے کے بعد آپ کا number جو ہے two five پہ divide ہو گیا ہے تو terminate اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ جو ختم ہو جاتی ہے آپ کے finish ہو جاتی ہے finite ہوتی ہے جس کو ہم ختم کر سکتے ہیں تو یہ terminating decimal fraction ہوگا اس کے بعد ہوگا آپ کے پاس recurring and non terminating decimal fraction non-terminating decimal fraction ہوگا پھر اس میں آپ کے کون سے numbers آئیں گے two over nine ہے تو بچو ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کا two جو ہے یہ nine پہ کبھی بھی divide نہیں ہوگا یہ آپ کا چلتا رہے گا سائیکل zero لگائیں اوپر point لگائیں nine two time ایٹین پھر two over seven zero nine two time ایٹین تو یہ بچو آپ کا جو سائیکل ہے وہ چلتا رہے گا ریپیٹ ہوتا رہے گا تو یہ دیکھیں non-terminating کیا ہے کہ یہ ختم نہیں ہو رہا اور recurring کیا جو کرتا ہے کہ point کے بعد اس کا جو answer ہے وہ same آرہا ہے اب میں اگر لے لوں four over nine four over nine is zero point three six three six three six up to so on یہ ختم بھی نہیں ہو رہا اور point کے بعد repeat بھی ہو رہا ہے تو یہ آپ کا کیا ہوگا recurring and non-terminating decimal fraction recurring and non-terminating decimal fraction کیا ہوتا ہے کہ ایسا نمبر جو nine completely divide ہو ختم نہ ہو اور ساتھ ہی repeat بھی ہو اس کا جو answer ہے اس کا cycle جو ہے وہ repeat ہو تو یہ آپ کے اس lecture میں ہم نے ان definitions کو یہ discuss کرنا تھا next rational اور irrational number کو تھوڑا detail میں discuss کرنے کے بعد آگے ہم جو ہے representation of numbers on number line یہ discuss کریں گے اس کے بعد پھر ہم جو ہے exercise کی طرف move کریں گے جو کہ آپ کی exercise two point one ہوگی تو ملتے ہیں next lecture میں اللہ حافظ